اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں ٹھیک ٹھک ہوں گے آج کی میری ویڈیو جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو کہ لازٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ لائم نائٹ سے میں نے دیا تھا انسٹیچ ڈریس جو کہ سٹیچ ہو کے آگیا ہے اور مجھے کافی خوبصورت لگا ہے سٹیچنگ کے بعد اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو میں بھی کچھ آئیڈیاز مل سکیں آپ کو میری اس ویڈیو سے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا جو ہے ٹھوزر شیئر کروں گی کہ میں نے کس طریقے سے سٹیچ کروایا ہے جو کہ یہ ٹو پیس تھا ٹھوزر میں نے خود سے بائے کیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیڈی لائس لگوائی ہے پہلے ایک لائن دی ہے پھر دوسری اور پھر تیسری اور اس طریقے سے آپ نے تین لائنز دینی ہے اور اگر آپ اس کو ویسے بھی اس ٹھوزر کو سٹیچ کرواتے ہو تو یہ تقریباً آپ کے کافی زیادہ کرتی اس کے ساتھ چل سک سکتا ہے کافی زیادہ شیئر کے ساتھ چل سکتا ہے اور نیچے یہاں پہ میں نے ایک شیٹر لیس جس کو بول دیتے ہیں وہ لگوائی ہے تھوڑے سے ٹسلز جو تھے اس کے وہ میں نے کپڑے کے نیچے رکھوائی ہے اور لیس کو جو ہے کپڑے کے اوپر پلائے کیا ہے اور یہ سارے آئیڈیاز جو دیئے تھے یہ میری موم کے تھے اور میری موم نے ہی ساری سٹیچنگ کے آئیڈیاز دیئے ہیں انہوں نے یہ سٹیچ کروایا ہے یہاں پہ شیئر کو آپ دیکھ سکتے ہو شیئر اور اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا اس کو وی شیپ میں اور اوپر سے رونڈ شیپ میں دے دیا ہے تاکہ دونوں شیپ اس نیک لائن میں آسکے اور ابھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کی جو چڑائی تھی بہت زیادہ تھی تو پھر موم نے کہا کہ اتنی چڑائی میں آپ کا جو پرینٹ ہے نا وہ سارا سائٹ سے نکل رہا ہے سو بھی موم نے آئیڈیا دیا تھا کہ اس کو اپنے اوپر سے کٹنگ کرنا ہے اور جو نیچے والا آپ کا جو ہوگا اس کو اپنے فروکس کی شیپ میں دینا ہے تو اوپر سے انہوں نے کٹنگ کر کے اس کو ساتھ میں ٹیچ کروایا ہے اور نیچے انہوں نے یہاں پہ سینٹر میں بلوکس پلیٹ کے ساتھ اس کی ڈیزائنگ دی ہے اس طرح سے یہ جو ہے ڈریس اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بلیو می جب اس کو ویئر کیا تو بہت پیارا لگ رہا تھا کچھ اس کا ڈیزائن بھی سندھی سا اور ان بلوچی سا ہے اور پہننے کے بعد جو اس کی نیچے سے فروکی فول تھی وہ اس طرح سے بہت پیاری گلائی میں ایسے گولز ہی آ رہی تھی اور جو کہ بہت رونڈ میں پیاری لگ رہی تھی اور اس کی جو سلیوز ہیں وہ تھوڑے سے بیل بوٹم میں رکھوئے ہیں تاکہ یہ ڈیزائنر ڈریس لگے اور بہت ایلیگنٹ سا لگے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہوئی لوبس کا یہاں پر بھی ڈیزائننگ ہوگی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ لوبس ہے یا لیس سو لوبس کی ڈیزائننگ بہت زیادہ ان ہو گئی ہے اور بہت زیادہ پھر محنت ہوتی ہے بٹ میں نے یہ لیس میں ڈھونڈا ہے کہ یہ ڈیزائن ایسا ہم لوگوں کو لیس میں ملے یہ آپ کو ایزی لی باس آنے ہر لیس کی شوپ سے مل جائے گی اور یہ مجھے ملی تھی ٹونٹی روپیس گز اور یہ زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اتنی محنت کرو لوبس کی ڈیزائننگ کے اوپر تو جو ٹیلر ایس ٹیچنگ بہت زیادہ مانگ رہے تھے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کوئی فیل نہیں کر سکتا کہ یہ لیس ہے یا لوبس لیس کی ڈیزائننگ ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی اچھا ایڈیاز ملے گا آپ بھی کسی بھی اپنے ڈریس پر یہ لیس بہت سانی کلر کے ساتھ کنٹراز کے ساتھ میچنگ کروا کے لگوا ہو کافی خوبصورت ڈریس بن جاتے ہیں ڈیزائنر ڈریس لگتے ہیں ایسے ہم اگر خود سے اس کی ڈیزائنی کر کے سٹیچ کرواتے ہیں تو یہاں پہ یہ فروکس بھی ہیں اینڈ شرٹ کی شیپ بھی آ رہی ہے دونوں لوگ آپ کو اس ڈیزائن سے ملیں گے جسٹ سینٹر میں پلیٹس ہیں اور اوپر سے کٹنگ کروا کر میں نے اس کو جو ہے ہم نے اس کی چھڑائی کم کی ہے بات نیچے سے چھڑائی اس کی شرٹ کی فل ہے یہ آپ ٹیلر کو جب سکرین شورٹ لے لیں اس کا ٹیلر کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو ایسا بنا دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو کچھ آئیڈیا ملا ہوگا ملتی ہوں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور وچنگ بائی